نبی دی قدر کرو اور نبی اللہ علیہ السلام دی دعوتے غور کرو فرمایا سونیا محبوبہ ازاں تو انہوں رسالت عطا فرمائیے نبوت ختم نبوت تاج پہنایا سونیا تو انہوں گواہ بنایا تو انہوں خوش خبریاں سنان و احلا بنایا اور صفتہ میرے نبی دیاں صلی اللہ علیہ وسلم سارا قرآن بیان کر دے ارشندہ رحمان بیان کر دے جگ جگتے طریف ہو رہی اللہ تو بارتے ساڑھے پیر و ملشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں طریفہ ہو رہی آنے اور بابا جی سمسام اپنی عقیدت اظہار فرما گے فرما دے انہیں اور میرے ویرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں طریفہ جگے جگے تے ہو رہی آنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام ہر جگہ پہ پہ پہنچے ہیں اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز نے پہ جان لیا ہے پر مشرک نے نہیں جانیا ہر چیز نے جان لیا ہے پہڑا نے جان لیا ہے جانورا نے جان لیا ہے درختہ نے جان لیا ہے کہ اللہ جب سچے تھے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار شفیرے پہیاں آ سونے دیا تم آنی چار شفیرے پہیاں سونے دیا تم آنی خلق مٹا سو شید کر دیتا تم آنی اللہ جے لیا وے موقع میں قدم جا جمانی ہو جائے گناہ گا روتے فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم سینے نوٹھار دا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت داغال فرمایا ہے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ اور سارے قیدے واللہ کل لائی جے بولو اللہ اور گاج کے بولو داتا مشکل کشا حاجہ کروا غوث آدم اور ساری کائنات دا خالق کل لائی جے سارے اختیار اللہ دے گول جے اللہ اکبر کبیرہ اور نبی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دعوت کر دیتا ہے جڑے پی آرامان دے سن سونا آن دے سن اور جام دے دشمن بن گئے قصور کیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی دعوت کیوں دے رہے خالق توحید کیوں سنا رہے ہر دور دے امدر خالق توحید سنانا مشکل ہے لیکن جیڑا اس رستے نو اپنا آلم دے دنیا بھی کوئی طاقت انو نقصان دے سکتی اللہ اکبر فرما دے لے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکی اے رامنی ترامنی چینی ہاں شمی مکی چینی ملائی او بنے سارے دشمن لہودے پیاسے پڑو مارو مارو اے پھر گئی دوہائی کسور کیے اے ساڑے بزرگاندہ تے بے عدبی جمعین اکو لئی پھر دعا خدا دی خدایی تے نبی اسلام اعلان فرمارے میں وَاِلَا حُکُمِ اِلَا هُمْ وَاحِدَ لَا إِلَا إِلَّا وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ اے در تیان کرو کی ہوگی آجی کھانا تو انہوں ملے گا انشاءاللہ پریشان نہ ہو قرآن سنو وَاِلَا حُکُمِ اِلَا هُمْ وَاحِدَ لَا إِلَا إِلَّا وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ میرے آقا اعلان فرمارے میں چونکا دیم در چراہیاں دیم در پہاڑیاں تے چڑھ کے جگے جگے تے کہ ساری کائنات دا احلائی کوئی جے ساری کائنات دا مشکل کشای کوئی جے ساری کائنات دا غوثِ آزمی کوئی جے سارے آنونی زک دینوالائی کوئی جے اللہ فرمارے میں سونے آئلان فرما دے قُلْ اِنَّمَانَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ يُوحَا إِلَيَّا أَنَّمَا إِلَا حُکُمِ اِلَا هُمْ وَاحِدَ فَمَنْ كَهَانَا يَرْجُ لِكَا رَبِّهِ فَلْ يَعْمَلْ عَمَلًا سَالِحًا وَلَا يُوشْرِق بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحْدَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے سنایا ہے اللہ فرما دے رہے سونے ہاں تُسی اعلان کر دے ہو تو اڑی شان بڑھئے تو اڑا مقام بڑھے تُسی ساری آدم دی اولاد سردار ہو نبیان دے امام ہو خاتم النبی جی انہوں اعلان کر دیو قُل اِنَّمَانَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ آج مِلِ وِیرَانُوْ قُلِ اِخْحَا پی آگئے ہے اجے تک انا اپنے نبی انہیں جاننے آن سلوی صاحب اجے تک سازی اجے تک اپنے نبی انہیں پشانے آن دے نے پتوں تو بشر سان تا بھی چومی چوم نوری سان اسمانیہ تک ہی گئے نہیں تے نوری بن کے گئے نوروں میں نور اللہ اور میں نوے دسوں سے آنے سارے بیٹھے ہو جو اجے تک اپنے پیروں مرشد نبی انہوں پہچانتے جان نہیں سکیا اوہ کسرا کل ہو دے کو سردے پانی پیوے گا اوہ جی کسرا شفاہ تو ہے گی اوہ کسرا سونے پیغمبر دے ناز جنت جائے گا جنہیں دے تک اپنے نبی انہوں نہیں جانے ہیں پشانے ہیں قرآن کی انہیں دے اللہ فرما دے سونے اعلان کر دے اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو اڈے تر آن دا انسانا تخلیقی لے آزنا تو اڈے تر آن دا انسانا آنا باشارم مسلکو یوہا علیہ بس میرا تو اڈا فرقے ہوئے ملو رب نے نبی بنایا میرے تے وہی اندی ہے تو اڈے پہ وہی نہیں اندی اللہ اکبر میرا دے تو اڈا ساری کائنات دا الہ ایک کوئی ہے بولو ساری کائنات دا الہ ایک کوئی میرے یبدانی شہید رحمت اللہ لے اللہ دی خالف توحید سنا گئے فرما دیمی او جو بھاجت مند خود ہوئے لوگوں او جو اہلِ حدیثوں ٹھنڈے نہ رہو او خالف توحید ہر جگہ سنا دیو اللہ نے قرآن کے ایسی صورت نادل فرمائی ہے جدہ نام اخلاص ہے کی نام ہے اندی جے قلوہ واللہ اہد اللہ سمد لمیہ لد ولمیہ اولد ولمیہ کلہ اکفون اہد فرما دینے وہ جو حاجت مند خود ہوئے لوگوں او نہیں حاجت تروا ہمدہ ہے تو اٹھا بھی ایمان جدہ جدہ ایمان کوئے سبحان اللہ یہ مطلب اللہ تو ہر عیم تو پاکے اللہ تو ہر شرف تو پاکے اور جو حاجت پیغام مصطفیٰ کے غور کرو دعوت مصطفیٰ کے غور کرو اور جڑی دعوت انبیاء دی جڑی دعوت اتقیاء دی جڑی دعوت صحابہ دی محدیسین دی اولیاء الرحمن دی الحمدللہ اوہی دعوت آلے حدیث دی اوہ جو حاجت مند خود ہوئے لوگوں اوہ نئی حاجت تروا ہندہ تے جنوں مشکلان خود آمن اوہ نئی مشکل کشا ہندہ اوہ جو عابد خود ہوئے لوگوں اوہ نئی معبود بن سکدا تے شریعت مصطفیٰ دی وچ اوہ کوئی بشر مسجود نہیں ہندہ تائن تی اللہ دا قرآن اعلان فرمارے یا ایوہ ناس و بدور ربکم اللہ خلقکم واللزین من قبلکم لعلکم تتکون ماشاءاللہ ساڑی اجمار دی عظیب رہنمہ مفتی قفیل قفیل اللہ شاکر صاحب الحمدللہ تشریف لے آ چکے لیں انشاءاللہ باری باری ایسے طرح تمام خطبہ اپنے اپنے بیانات ارشاد فرمان گئے میں چند ایک دو بات کر کے انشاءاللہ اپنی بات رہو ختم کرنا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا و جتنے نبی آئے نے سارے آنی دعوت ہے و مارسلنا من قبلی کمی رسول اللہ فرمانے اللہ تو لاوہ کوئی بارش پان و احلا نہیں جے لا الہ الا اللہ دا مانا اللہ تو لاوہ کوئی نبی نوشان دا مالک نہیں جے لا الہ الا اللہ اللہ تو لاوہ کوئی سجدے دے لائق نہیں جے اللہ تو لاوہ کوئی موت و حیار دے لائق نہیں جے اللہ تو لاوہ کوئی خالق تے مالک نہیں جے اے ساریا خالق صفتان شامل رب دیاں نے اللہ ہو لا الہ الا وَلْحَيُّ الْقَيُومِ اوہ یا مُجْتَان وَت کوئی آیا نہیں اوہ پھر آبتنا وَلْکِ سے پایا نہیں حال پُچھے آتے کجھ سنایا نہیں پڑھو لا الہاں بھونج میں جے لا الہاں اوہ دس ابراہیم خلیل کی تھے موسیٰ بن عمران قلیم کی تھے ساٹھے حادی نبی کریم کی تھے پڑھو لا الہاں اوہ آج دعوت مصطفیٰ کوئی دو دن جگتے جی گئے نے پھر موت پہلا پی گئے نے کئی آر مسافرے تھوں تھی گئے نے پڑھو لا الہاں اوہ اوہ دوتا بیٹھا بولے بیری تھے مائی کانو جانی ہے پیری تھے رو رب دی آس دلیری تھے پڑھو لا الہاں اوہ اللہ اگر دعا جو سنیا سنایا اللہ مدی تفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ الْمُبِينِ موسیقی